اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سال بعد پہلے بار آف لائن امتیانت ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہجاب کا معاملہ بھی چل رہا ہے بیلگام ظلے میں 149 سنٹروں میں امتیانت ہو رہے ہیں پہلے ہی پیپر کو 430 طلباؤں کی غیر حاضری ہو گئی اس سال ہجاب کو لے کر ہر سنٹر میں بہت ہی کڑک انتظامات کیے گئے کچھ سنٹروں میں جو طلبہ ہجاب پہن کر آئے تھے انہیں ہجاب نکالنے کو کہا گیا اور پھر امتیان میں بیٹھنے کی عزازت دی گئی صبح صبح والی دن کے حاضری بڑے تعداد میں تھی خبر ہے کہ امتیان کے پہلے دن کوئی بھی طالب دیوار نہیں ہوا پتا چلا کہ پیر کے روز یعنی کل جو پیپر ہوا اس میں ستہ نو پائنٹ انسٹھ فیصدی طلباؤں کی حاضری لگ گئی پتا چلا کہ ہر سنٹر میں طلباؤں کی تھرمل سکریننگ کی گئی خبر ہے کہ بیلگام شہر اور تعلقوں میں گنے گاری اور وارداتیں دن بہ دن بڑھتے جا رہے بیلگام شہر کے ہنمان نگر میں گھر فوڑی اور ہونگا میں لوٹ مار کے خبریں آ رہے پتا چلا کہ ہنمان نگر میں ایک بند گھر کے پیچھے کا دروازہ توڑ کر تیرہ لاکھ سے بھی زیادہ کے ایوز کے زیورات اڑا لے گئے بتایا جا رہا ہے کہ تیجوری سے دو سو پچاس گرام سونا اور ایک لاکھ روپے نگت کی چوری ہوئی یعنی کل ملا کر تیرہ لاکھ کی چوری ہو چکی ہے اے چوری اتوار تقریباً صبح ساڑھے گیارہ سے دوپر کے دھائی کے درمیان ہوئی دوسری طرف ہونگا میں پسٹول اور چھوڑا دکھا کر ایک کارکھانے کے مالک کے گھر سے رات کے تقریباً دس بیس کو ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی لوٹ کر بھاگ گئے چوری کا ماملہ سی سی ٹی وی میں قید ہو چکا ہے اس گنگاری کی شکایت اے پی ایم سی اور کاکتی پولیس ٹیشن میں ہو چکی ہے جس وقت چوری کو انجام دیا گیا پروین بھیماسہ اپنے گھر ٹی وی پر کرکیٹ میچ دیکھ رہے تھے اسی وقت چور ماسک مانکی کیپ اور ہینڈ گلوز پہنے ہوئے گھر میں گھستے ہی پروین کے کنپٹی پر پسٹول رکھ کر اس چوری کو انجام دیتے ہوئے چور بھاگ کھڑے ہوئے پروین ہنگا میں پلاسٹک کا کار کھانا چلاتے ہیں اور ان کا گھر پنے بینگلور ہائیوے کے قریب ہی ہے چوری کے سلسلے میں پولیس کے طرف سے جانچ چل رہی ہے نئی دلی سے خبر ہے کہ الیکشن کے بعد لگاتار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے پچھلے سات دنوں میں روزانہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس لیے ان کے قیمتیں اب چار روپے سے لے کر چار روپے دس پیسے تک بڑھ چکے ہیں پیر کے روز پیٹرول تیس پیسوں سے اور ڈیزل پائینتیس پیسوں سے مہنگا ہو گیا سرکار کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل بازار میں کچھے تیل کی قیمت میں اضافہ ہونے کے وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا پڑھ رہا ہے ایک سو سینٹیس دنوں کے بعد بائیس مارچ سے پھر سے قیمتوں میں اضافہ ہوتے آ رہا ہے گوھر کرنے کی بات ہے کہ بائیس مارچ سے لے کر اٹھائیس مارچ کے درمیان چھے بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے خبر مل رہی ہے کہ بیلگام شہر میں جائے کسان ہولسیل بھاجی مارکیٹ کو پرمیشن دینے کے خلاف سے اے پی ایم سی مارکیٹ کے سبھی دکانداروں نے پیر کے روز صبح جلہ آفیس کے سامنے آدھے کپڑوں پر اندولن چھڑا ان کا کہنا ہے کہ جائے کسان ہولسیل بھاجی مارکیٹ اندیک روت ہونے کے وجہ سے اے پی ایم سی مارکیٹ کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے لاکہ روپے خرچ کر کے اتنا بڑا اے پی ایم سی مارکیٹ کھڑا کر کے اس میں جو دھندہ ہونے جا رہا تھا اب وہ بلکل بند ہو چکا ہے اے پی ایم سی مارکیٹ کے کاروباروں کا کہنا ہے کہ یا تو جائے کسان ہولسیل بھاجی مارکیٹ کو بند کیا جائے یا پھر ہمیں دیا مرنے کی حضاجت دی جائے سبھی اے پی ایم سی مارکیٹ کے کاروباروں نے آدھے کپڑوں میں آج صبح سے جلہ آفیس کے سامنے بے مدت اندولن چھڑا بیلگام شہر اور اطراف میں توفانی بارش کے وجہ سے تقریباً بارہ لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیلگام شہر میں اور خانہ پور میں بجلی کی لائٹ گل ہو گئی پتا چلا ہے کہ اس توفانی بارش کے وجہ سے ہسکام کے 91 بجلی کے کمبے جمین سے اخڑ گئے بیلگام شہر اور اطراف میں شنیچرک کے بے موسم توفانی بارش کی وجہ سے بیلگام شہر بیلگام تعلقہ اور خانہ پور تعلقے میں کل 91 لائٹ کے کمبے گر گئے کچھ علاقوں میں ٹرانسفارمر خراب ہونے کے وجہ سے کئی گاؤں میں بجلی سپلائی بند ہو چکی تھی ہسکام کے معلومات سے پتا چلتا ہے کہ تقریباً بارہ لاکھ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس توفانی بارش کے وجہ سے ہسکام کے ساتھ ساتھ کھیتی واری والوں کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا ہسکام کے طرف سے لگاتار دو دن کی مشکت کے بعد اطوار شام کو سبھی گاؤں میں بجلی لگانے میں کامیہ بھی ملی دیکھتے رہی اتحاد نیوز زہزاق اللہ خیر